دھرتی پر رہنے والے جانوروں میں جب سب سے تیز دوڑنے والے شکاری کی بات ہوتی ہے تو چیتا کا نام سب سے اوپر اپنے آپ ہی آجاتا ہے کیونکہ یہ وہ شکاری جانور ہے جیسے اگر آپ اپنی پوری سپیڈ میں دوڑتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یہ ہوا سے بات کر رہا ہے اس کی اس پیٹ دسے خاص بناتی ہے لیکن کمی لوگوں کو اس بارے میں جانکاری ہے کہ آخر یہ اتنا تیز کیسے دوڑ لیتا ہے کیسے یہ کچھ سیکنڈز میں ہی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی سپیڈ پر پہنچ جاتا ہے خیر آج ہم آپ کو چیتا کی سپیڈ سے لے کر اس کے شریر کی بناوٹ اور اس کے بارے میں ہر وہ جانکاری دینے والے ہیں جو چیتا کو خاص بناتی ہے تو چلیے بینا دیر کی یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی سپیڈ کے بارے میں تو ایک چیتا کی ٹاپ سپیڈ خریب 120 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوتی ہے ویسے یہ سپیڈ سننے میں تو بہت آسان لگتی ہے لیکن اگر آپ کار یا بائک چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے مگر چیتا کے لیے یہاں تک پہنچنا کوئی بھی بڑا کام نہیں ہے ادارن کی روپ میں اگر آپ حسین بولٹ کو جانتے ہیں جنہیں دنیا کا سب سے تیز رنر کہا جاتا ہے تو ان کی سپیڈ 44.72 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے مگر وہیں ایک چیتا کو دیکھیں تو وہ حسین بولٹ کی توکنی سے بیعت ایک سپیڈ سے دوڑنے میں ماہر ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دوڑتے ٹائم کتنا فاسٹ رہتا ہوگا چلیے ہم نے یہ تو جان لیا کہ چیتا کتنے تیز دوڑ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا تیز کیسے دوڑ پاتے ہیں یہ اب بھی ایک سوال ہے تو چلیے آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں دراصل کسی چیتا کے شریر کی لمبائی تین فیٹ سے لے کر چار فیٹ کے غریب تک ہوتی ہے وہیں اس کا وزن 34 سے 54 کلوگرام تک ہوتا ہے اتنا کم وزن ہونے کے قارن اسے دوڑنے میں کافی راحت ملتی ہے کیونکہ جب بھی اپنے خدموں کو بڑھاتا ہے تو ہلکا شریر ہونے کے قارن بہت ہی جلدی اس کا شریر آگے پڑھنے لگتا ہے جس کے قارن جب بھی اپنی ٹاپ سپیڈ پر پہنچتے ہیں تو خریب سات میٹر تک لمبی چھلانگ تک بھی لگا سکتا ہے اور رہی بات ان کی سپیڈ کی تو یہ اتنے تیز ہیں کہ محض 3 سیکنڈ میں ہی 90 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ بھی پکڑ سکتے ہیں ہاں کی اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ کافی دور نہیں جا پاتے اسی لیے ان کے پاس شکار کے لیے کیول کچھ سیکنڈ کا ہی ٹائم ہوتا ہے اگر اتنے ٹائم میں اس کا شکار نہیں ہوا تو پھر وہ شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے ویسے جنگل کے کسی وچانور کے لیے اس کی سپیڈ سے آگے نکلنا تو ٹھیک میچ تک کرپانا بھی ممکن نہیں ہے اسی لیے کم ہی ایسے موقع آتے ہیں جب چیتا کے ہاتھ سے کوئی جانور بچ کر بھاگ نکلتا ہے ان کی سپیڈ کو اب اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی تیز کسی سپورٹس کار کو پہنچنے میں خریب 6 سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے چیتا کو محس 3 سیکنڈ کا ہی ٹائم لگتا ہے اس کی اسی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے تو اسے زمین پر دوڑنے والا سب سے تیز جانور مانا گیا ہے ویسے اس کی سپیڈ کا سب سے زیادہ فائدہ اسے شکار کرتے وقت ملتا ہے شکار کے معاملے میں چیتا کا سکسز ریٹ بھی 58% رہتا ہے جو دوسری کسی شکاری جانوروں کے مخابلے کافی اچھا ہے کہتے ہیں کہ شکار اس کے چنگل سے کیول اس تھی میں ہی چھوٹ سکتا ہے جب وہ اس کے مقابلے ادھک دوری کرنے میں خامیاب ہو جائے کیونکہ چیتا کی ایک کمزوری تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بھلے یہ تیز دوڑتا ہے لیکن ادھک دور تک نہیں جا پاتا حالانکہ ان چیتا سے جڑی ایک پوری خبر بھی ہے کہ اب دنیا میں کمی ایسے جگہ پچی ہیں جہاں ہمیں یہ جانور دیکھنے کو ملتا ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب بھارت اور پاکستان کے ساتھ ہی روس اور مد پورو کے کئی دیشوں میں چیتا دیکھنے کو مل جاتے تھے لیکن اب ایشیا میں کیولی ایران ہی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کو چیتا جیسا شکاری جانور دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر بھی چیتا کی سنکھیا بہت ادھک نہیں ہے ایشیا میں پائے جانے والے چیتا کی یہ خاص بات ہے کہ ان کے سر اور پیر چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ ان کی چمڑی اور فر افریقی نسلوں کے چیتوں کے مقابلے موٹے ہوتے ہیں لیکن ان چیتا کو ادھک دور جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کارنڈ یہ ایک چھوٹے علاقے میں ہی رہتے ہیں ان جانوروں کی سنکھیا کا دھیرے دھیرے کم ہونا بھی ایک سنکٹ سے کم نہیں ہے لیکن ان کے کم ہونے کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ چیتا کے بچے بڑی مشکل سے بچتے اور بڑے ہو پاتے ہیں اس معاملے میں جب نبعے کے دشک میں ایک ریسرچ کی گئی تھی بچوں کی موت ویسک ہونے سے پہلے یہ ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو یدی کسی چیتا نے سو بچوں کو جنم دیا ہے تو ان میں سے پانس سے دس بچے ہی زندہ رہتے ہیں باقی سب ہی بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہیں اب شاید آپ سوچ رہے ہو گی کہ یہ بچے بڑے کیوں نہیں ہو پاتے تو اس کی وجہ ہے جنگل کے کھنکھار شکاری اکثری چیتا کے ان بچوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اس کے شکاریوں میں شیر سے لے کر ہائنہ بابونز جیسے شکاری جانور رہتے ہیں یہ جیسے ہی چیتا کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بنا دیر کی ان پر لپک پڑتے ہیں اور اگلے ہی پل اپنا شکار بنا لیتے ہیں وہ ایک اور وجہ ان بچوں کی تسکری بھی ہے آج کئی جگہوں پر ان کی خیمت دس آزار ٹالر تک بھی پہنچ چکی ہے اب بات کرتے ہیں چیتا کی بے مثال سپیڈ کی تو اس کا سب سے بڑا کارن ہے چیتا کا ایرو ڈائنمک شریر جس کے کارن ہوا کے سمپرک میں آنے پر بہت ہی کم فرکشن پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کی سپیڈ کے ایک دم سے بہت ادک پڑ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسی شریر کے کارن جب چیتا ٹاپ سپیڈ سے دوڑتے ہوئے ایک ہی بار میں خریب اکیس فیٹ لمبی چھلانگ بھی لگا دیتا ہے ویسے اس کی لمبی چھلانگ کے پیچھے اس کی سپیڈ کے ساتھ ہی ایک جو سب سے بڑی اور خاص بات ہے وہ ہے چیتا کی کالر بون کی بناوٹ دراصل کسی چیتا کی کالر بون اس کے شریر کے دوسرے مکھے ہڈیوں والے بھاگوں سے چڑی نہیں ہوتی ہے جس کے کارن جب یہ چھلانگ لگانے کے لیے اپنے شریر کو کھینچتا ہے تو یہ ادکتم لمبائی تک پہنچنے کے لائے بن جاتا ہے لیکن یہاں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے شریر کی بناوٹ اتنی اچھی ہے اور یہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے تو پھر وہ کونسی بات ہے جو اسے کچھ سیکنڈز میں ہی رکنے پر مجبور کر دیتی ہے تو یہ بات تو ہم آپ کو پہلے ہی پتا چکے ہیں کہ یہ محض تین سیکنڈز میں سپیڈ میں آ جاتا ہے اور اسے اپنی ٹاپ سپیڈ تک پہنچنے میں تھوڑا بھی وقت نہیں لگتا لیکن جب یہ طرح تیز بھاگتا ہے تو اس کی سپیڈ کے ساتھ ہی اس کی ہارٹ ریٹ بھی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے جس کے ساتھ میں چیتا کے شریر کا ٹیمپریچر بھی بہت ہی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے جس کے کارن یہ کچھ دو جا کر ہی تھک جاتا ہے جس کے بعد اس کے لئے آرام بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ آرام کرنے کے لئے نہ رکے تو اس کی باری ٹیمپریچر اور ہارٹ ریٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے یہی کارن ہے کہ وہ رک جاتا ہے لیکن اگر ایک بار اس نے تھوڑا آرام کر لیا تو وہ واپس سے شکار پر لپکنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جب یہ شکاری کسی شکار پر لپکتا ہے تو اس کی سپیڈ اور چھلانگ کو جس قدر رہتے ہیں کہ اپنی پوری دوڑ کے خریب آدھے ٹائم تک تو یہ صرف ہوا میں ہی رہتا ہے وہیں اس کی جو پونچ ہوتی ہے اس کی لمبائی خریب 65 سے 85 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے اور یہ چیتا کو مڑنے میں بھی مدد کرتی ہے یہاں تک کہ جب یہ دوڑ رہا ہوتا ہے اور اچانک مڑنا ہوتا ہے تو یہی پونچے سے مڑنے میں مدد کرتی ہے اگر چیتا اور کار کا کامپیٹیشن ہو تو کیا ہوگا اکسری لوگوں کے من میں سوال اٹھتا ہی ہے کہ جب چیتا اتنا تیز ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے اور کسی سپورٹس کار کے بیچ میں ریس کرواتے ہیں تو کون جیتے گا تو اسے دیکھنے کے لیے ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس میں ریس چیتا اور فارمولا کار کے بیچ کی گئی حالانکہ اس ریس کے شروع ہوتے یہ دیکھنے کو ملا